ویلکم بیک سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آٹے کی قیمت میں ہو شروع با اضافے کی تیاری پنجاب کابینہ نے گندم کی سرکاری قیمت دو سو پچاس روپے بڑھا کر بائیس روپے من کر دی ہے آٹا دس روپے اضافے سے چونسٹ روپے کلو اور بیس کلو کا تھیلہ چودہ سو روپے تک جا پہنچا ہے کیا لاہور واقعی جرائم میں کراچی سے آگے نکل چکا ہے چوری کی دو سو چھپن وارداتوں میں شہریوں کا دو کروڑ سے زائد کا نقصان ہوا فراڈ کے کیسوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا پانچ ہزار سے زائد ملزمان پولیس کی گریپ میں آئے قانون کی عملداری پر سوالیا نشا پی ایس ایل میچز ٹیموں کی مومنٹ کے دوران شہریوں کو چیفک جیم کی عذیت سے چھتکارہ نہ مل سکا مالڈوڑ کے نالڈوڑ مسلم ٹون اور کلمہ چوک کے اطراف گاریوں کی لمبی کی تاری لگی رہے ہیں کورونا کے مولک وار جاری ہیں لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس مزید تین قیمتی زندگی آنے گل گیا دو سو چھپن نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی جبکہ مصبت کیسیز کی شرعہ چار اشاریہ دو فیصر ریکارڈ کی گئی ہے کورونا وائرس سے بدستور شہری متاثر ہو رہے ہیں لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید دو سو چھپن نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے اور کورونا وائرس میں مبتلا تین شہری دھم توڑ گئے کورونا وائرس کے مصبت کیسیز کی شرعہ چار اشاریہ دو فیصر ریکارڈ کی گئی تبی ماہرین کہتے ہیں کہ کورونا وائرس ابھی ختم نہیں ہوا اس لیے شہری احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل جاری رکھتے ہوئے محلق وائرس سے بچنے کے لیے ویکسین لازمی لگوائیں عمرہ زائرین کے لیے اچھی خبر ہے اربلو کا لاہور سے مدینہ کے لیے براہ راست پروازیں چلانے کا اعلان کورونا کے باعث بند روٹ یکم مارچ سے لاہور سے مدینہ کا یک طرفہ کرایا اسی ہزار روپے مقرر کیا گیا ہے عمرہ زائرین کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اربلو کا لاہور سے مدینہ کے لیے براہ راست پروازیں چلانے کا اعلان کرونا کے باعث بند روٹ یکم مارچ سے بحال کیا جائے گا لاہور سے مدینہ کا یک طرفہ کرایا اسی ہزار روپے رکھا گیا ہے اسما جہانگیر گروپ کے سردار اکبر ڈوگر لاہور ہائی کٹبار کے صدر منتخب سہیل شفیق چہدری نائب صدر اور رائے عثمان اہمن سیکیرٹی کا انتخاب جیت چکے ہیں نو منتخب عہدداروں کے حامی وکلا نے جیت کا جشن منایا لاہور ہائی کٹبار کے سلانہ انتخابات کے لیے صبح نو مجھے سے شام پانچ ویجے تک پولنگ ہوئی نوجوان وکلا کے ساتھ سینئر وکلا نے بھی حق کے رائے دہی استعمال کیا ویس جیرمن پاکستان بار کونسل حفیظ زورہمان چودری صدر سپریم کورٹ بار محمد احسن بون ڈیپٹی اٹارنی جنرل اسدلی باجوا میمبر پاکستان بار کونسل سینیٹر آزم نظیر تارڈ سابق سبائی وزیر قانون رانا سناولا پروفیشنل گروپ کے سربراہ حامد خان سابق گورنر سردار محمد لطیب خوصہ سابق ڈیپٹی اٹارنی جنرل راجہ عبد الرحمن نے ووڈ کاسٹ کیے الیکشن نتیج کے مطابق آسمان جہنگیر گروپ کے سردار اکبر علی ڈوگر چھ ہزار پانچ سو کاسی ووڈ لے کر لاہور ہائی کٹبار کے صدر منتخب ہو گئے حامد خان گروپ کے صدارتی امیدوار رانا اسداللہ خان تین ہزار نو سو چھتر ووڈ لے سکے سردار اکبر علی ڈوگر نے کہا کہ وہ وقلہ کی توقعات پر پورا اتریں گے میری ٹین نے بہت محنت کی میں باہر کے ایک ایک دوست کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے پیار دیا عزت دی پولٹیکل پارٹیز کا میں مسلم لون کا بہت مشکور ہوں سہید شفیق چودری چار ہزار ساتھ سو تر تالیس ووٹوں کے ساتھ نیب صدر بن گئے رہے عثمان احمد چار ہزار چار سو پچپن ووڈ لے کر سکی اور رانا علی اختر خان چار ہزار ایک سو تین ووڈوں کے ساتھ فناز سکی لاہور ہائی کورٹ باہر متخب ہو گئے صدر سپریم کورٹ باہر احسن بون نے کامیاب امیدواروں کو مبارک بات دی اور ووٹرز کا شکریہ دا کیا پوری کیبنٹ کو جناب سردار اکبر ڈوگر صاحب سوہیل شفیق صاحب رہے عثمان صاحب اور رانا علی اختر صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ بار نے ایک اچھی کیبنٹ جو ہے وہ دی ہے ہمیں انشاءاللہ تعالی وقلہ کی امکوں کے مطابق کام کریں گے جیتنے والے اہدہ داروں کے حامی وقلہ نے مٹھائیاں تقسیم کی اور وقلہ کی عادت کے حق میں نعرے لگائے نو متخب اہدہ دار اٹھائیس فروری کو اپنی ذمہ داریاں سمال لیں گے کیمرامین محمد عباس بات جعفر بٹی اور خالد ملک کے حمرہ ملک محمد عشب سیٹی فوٹی ٹو تعلیمی بورڈز کے تحت امتحانات کے طریقہ کار میں تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا ہے نئے طریقہ کار کے مطابق سوال یا پیپر کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا تعلیمی بورڈز کے تحت امتحانات کے طریقہ کار میں تبدیلی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ذرائع کے مطابق نئے طریقہ کار کے مطابق سوال یا پیپر کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا پہلا حصہ نالج بیسٹ دوسرا اپلیکیشن بیسٹ اور تیسرا حصہ انڈرسٹینڈنگ بیسٹ سوالات پر مشتمل ہوگا نالج بیسٹ پیپر اسی فیصد حصے پر مشتمل ہوگا یعنی دس میں سے آٹھ سوالات نالج بیسٹ ہوں گے تمام سوالات کتاب میں شامل مشکی سوالات یا پھر باب میں سے بنائے جائیں گے دوسرا حصہ اپلیکیشن بیسٹ سوالات پر مشتمل ہوگا جو کل پیپر کا دس فیصد ہوگا یعنی دس میں سے ایک سوال باب یا ٹاپک کی نویت کے مطابق روزمرہ زندگی کی مثال سے ہوگا تیسرا حصہ انڈرسٹینڈنگ بیسٹ سوالات پر مشتمل ہوگا یہ پیپر کا دس فیصد سوالات ہوں گے یعنی ہر دس میں سے ایک سوال اس ٹائپ کا ہوگا ان سوالات کا مقصد بچے کے کانسپٹ کو چیک کرنا ہے مذکورہ سوال مختصر یا کوئی معروضی سوال بھی ہو سکتا ہے بورڈ انتظامیہ کے مطابق طلبہ ایس ایل اوز کو فالو کیا جائے تو پیپر میں سو فیصد مارکس آسانی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں شہبہ شریف دور حکومت کا ایک اور منصوبہ صاف اور شفاف اور کامیاب قرار دے دیا گیا حکومتی ادارہ ڈی جی ایم این پی نے اپنی ریپورٹ میں خادم پنجاب اجالہ پروگرام کو سو میں سے چوہتر نمبر دے کر کامیاب قرار دیا سابق دور حکومت میں بجلی سے محروم سرکاری سکولوں کو شمسی توانائی سے بجلی کی فراہمی کا منصوبہ بنایا گیا تھا اس پروجیکٹ پر اتدائی طور پر پہلے فیز میں آٹھ ہرب پچیس کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا سرکاری دستاویزات اور ریپورٹ کے مطابق پروجیکٹ سے پہلے فیز میں دس ہزار سرکاری سکولوں کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جا چکا ہے ڈائریکٹر مونیٹرنگ اینڈ ایویویشن پنجاب نے جی ایم خادمے پنجاب اجالہ پرگرام پر تیار کی گئی خصوصی ریپورٹ میں منصوبے کو سو میں سے چوہتر نمبر دے کر کامیاب قرار دیا ہے الڈی اے سیٹی منصوبے کے لیے سو فیصد ارازی کا حصول مشن ایمپوسیبل بن گیا الڈی اے سیٹی ڈائریکٹوریٹ نے چودہ سو کنال سے زائد ارازی کے لیے ایک ارب دس کروڑ کے فنڈز مانگ لیے الڈی اے سیٹی جنا سیکٹر کے مختلف بلوک میں ارازی کی کمی کا سامنا ہے ذرائع کے مطابق الڈی اے سیٹی میں بغیر ارازی کے ہی پلاٹو کی بیلٹنگ کی گئی ذرائع کا کہنا ہے کہ الڈی اے سیٹی کے فنڈز کو ایلیویٹڈ منصوبے کی نظر کرنے کی تیاری بھی کی جا رہی ہے انجینرنگ ونگ کے مطابق الڈی اے سیٹی میں ارازی نہ ہونے کے بائیس مزید ڈیولیپمنٹ ورک شروع کرنے میں دشواری ہے الڈی اے سیٹی ڈیریکٹو ریٹ کے مطابق ارازی کے حصول کے لئے فنڈز مانگے جا چکے ہیں فنڈز ملتے ہی ارازی کا حصول ممکن بنایا جائے گا راوی پر نئے پل کی تعمیر میں گھپلوں کا انکشاف پل کی تعمیر پر ایک ارب اکیس کروڑ خرچ ہوئی افسران نے زمین کے حصول میں ہیرہ پھیڑی کی پلانٹ سے ہٹ کر کام نمٹائے گئے ہائیوے پنجاب نے شہریوں سے خریدی گئی زمین کی تفصیلات بھی نہیں دی انکواری رپورٹ وزیراعلا پنجاب کو پیش کر دی گئی پنجاب حکومت نے ریٹائر ہونے والے آئی جی پولیس کی مراعات میں اضافہ کر دیا ہے حکومت نے ریٹائر ہونے والے آئی جی پولیس کی مراعات میں اضافہ کر دیا ہے ریٹائر ہونے والے آئی جی پولیس کو پینشن کے علاوہ ایک لاکھ روپے کی الگ سے خصوصی گرانٹ ملے گی ریٹائر آئی جی کو ڈرائیور کی تنخواہ کی مد میں 23,580 روپے ملیں گے ٹیلی فون کے لیے 25 سو جبکہ بجلی بل کی ادائیگی کے لیے 25,000 روپے ملیں گے اردلی کے لیے 20,670 گیس بل کی مد میں 8,250 روپے اور 200 لیٹر پیٹرول ملے گا مذکورہ گرانڈ کا اجرہ 24 جنوری 2022 سے شروع کر دیا کیا ہے مہکمہ ایس اینڈ جی اے ڈی نے گرانڈ کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا شیخ زیدہ سبتال کے شعبہ ریمیٹالوجی کے زیر احتمام فلیٹیز ہوتل میں سالانہ کانفرنس گورنر پنجاب چہدی محمد سرور وزیر آزم کے معاملے خصوصی برائے قومی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان سمیتی بھی ماہرین کی شرکت پروفیسر ڈاکٹر تفضل نے کہا کہ مدافتی نظام کے امراض کے علاج کے لیے ریمیٹالوجس کی تعداد بڑھنا اشد ضروری ہے سالانہ ریمیٹالوجی کانفرنس کی فلیٹیز ہوتل میں افتتاہی تقریب میں گورنر پنجاب چہدی محمد سرور وزیر آزم کے معاملے خصوصی برائے قومی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان اور دیگر نے بھی شرکت کی ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں سابق صدر آصیف علی زرداری کی آرف نظامی مرہوم کے گھر آمد آرف نظامی کے صحابزادوں اور اہلیہ سے اظہار افسوس کیا اور فاتح خانے کی سابق صدر آصیف علی زرداری کی ڈیفنس میں آرف نظامی مرہوم کے گھر آمد ہوئی آرف نظامی کے صحابزادوں اصد نظامی یوسف نظامی علی نظامی اور اہلیہ سے اظہار افسوس کیا آرف نظامی چند ماہ قبل آرزہ کلب کے باعث انتقال کر گئے تھے نگران دور حکومت میں آرف نظامی نے وفاقی وزیر کی حیثیت سے بھی خدمات سرانجام دی سابق صدر آصیف علی زرداری کا کہنا تھا کہ صحافت میں آرف نظامی کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انہوں نے مرہوم کے درجات کی برندی کے لیے فاتح خانے کی پیپلز پارٹی کے شریک چیرمن آصیف علی زرداری سمینہ قالد گھرکی کے ایک گھر بھی گئے سابق صدر نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کے حوالے سے اتباد لے خیال کیا سمینہ قالد گھرکی نے سابق صدر آصیف علی زرداری کو پنجاب میں لاہور مارچ کی تیاریوں کے بارے میں آگاہ کیا لانگ مارچ چار مارچ کو پنجاب کی جانب روانہ ہوگا اور پانچ مارچ کو لاہور پہنچے گا جبکہ لانگ مارچ چار مارچ کو پنجاب سے روانہ ہوگا سابق صدر آصیف علی زرداری لاہور میں مارچ کا استقبال کریں گے لانگ مارچ کے شرکا پانچ مارچ کو بحریہ ٹون میں قیام کریں گے اور چھے مارچ کو ناصر باغ پہنچیں گے چھے مارچ کو پاکستان پیپرز پارٹی ناصر باغ میں پاور شو کرے گے کرنل فتح شیر خان میموریل جی ٹوانٹی کرکٹ ٹورنمنٹ کی تیاریاں مکمل مارڈر ٹون گیریزن گراؤنڈ پر ٹیموں کی کٹ کی رونمائی ہوئی دو مارچ سے شروع ہونے والے ایونٹ میں بیس ٹیمیں حصہ لیں گی لاہور کی کلب پڑکٹ میں نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے کرنل فتح شیر خان میموریل کرکٹ ٹورنمنٹ کی تیاریاں کر لی گئیں ٹیموں کی کٹ کی رونمائی مارڈر ٹون گرینز گراؤنڈ پر ہوئی دو مارچ سے شروع ہونے والے ٹورنمنٹ میں بیس ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں کھلاڑی محدود فارمیٹ میں پرفارمس دینے کے لیے پرجوش ہیں یہ کلرفول ٹورنمنٹ ہے اور سب سے بہتر ینگسٹرز کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو شو کریں چیف آرگنائزر شویبڈار اور سابق کرکٹر علی نقوی نے بتایا کہ نوجوان کھلاڑیوں کو بہترین پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے اس میں اچھے کلپس کی ٹیمیں کھیل رہی ہیں اچھے اٹموسفیر میں ہو رہا ہے اور اچھا اس کو اورگنائز کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں جو کہ کلپ ریکٹ کے لیے کافی ریکوائیڈ ہے میرا حیال ہے کہ اتنی بڑی یہ اپرچنیٹی ملی ہے کرکٹرز کو کہ اس لیول پہ جس میں انٹرنیشنل اور فرس کلاس پلیس دوبارہ آکے کلپ کرکٹرز میں کھیلیں گے ایونٹ کی فاتح ٹیم کو دو لاکھ روپے اور رنر آپ کو ایک لاکھ روپے انعامی رقم ملے گی میچ اور ٹورنمنٹ کے بہترین کھلاری کے لیے بھی انعامات رکھے گئے ہیں کیمریمن محمد ندیم کے ساتھ حافظ شعباز علی سٹی فورٹی ٹو نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے سٹی فورٹی ٹو